لیکچر نمبر ون بیج نمبر نائنٹین سوشل میڈیا مارکٹنگ آپ سب کو میری آواز کلیر ہے تو پلیز ٹائپ یس ویری گوڈ لاسٹ سیشن میں کتنے لوگ میرے ساتھ لائیو موجود تھے جب انٹرنیٹ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا جلدی سے بتائیے گا اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کافی ساری چیزوں کو آج ہم دوبارہ سے اس کو ڈسکس کریں گے لیکن ایک پروپر وی میں ٹھیک ہے میں اپنی سکرین شیئر کر رہا ہوں جی جی میری سکرین آپ سب کو ویزیبل ہے اس وقت فیس بک میرے سامنے اوپن ہے اور میں نے آپ کو ایک پیج اوپن کر کے دکھا رہا ہوں اس وقت دراز جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک کامرس بلائٹ فارم ہے اب چیک مت کیجئے گا پلیز فوکس آن دا سیشن چیک مت کیجئے گا پلیز فوکس آن دا سیشن یہ ایک 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 کامرس ٹور ہے جس میں آپ جب پیج کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو لوگو چاہیے ہوتا ہے آپ کو فیس بک پیج کا ایک ادار کور چاہیے ہوتا ہے دین آپ کو فیس بک کے اوپر پوسٹ کرنے کے لیے امیجز چاہیے ہوتی ہیں اشتہار چاہیے ہوتے ہیں ویڈیو چاہیے ہوتی ہیں مین کریٹیوز چاہیے ہوتے ہیں ڈیزائنز چاہیے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جو دکھتا ہے وہی دکھتا ہے آپ دیکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس اس قسم کے ڈیزائنز آپ نہیں بنا سکتے یا نہیں ہوں گے آپ کے پاس تو کیا آپ لوگ مارکٹنگ کر پائیں گے کہ نہیں آپ سے میرا سوال ہے آپ سب سے یہ آج لیکچر نمبر ون ہے جی سب کا پلیز پارٹیسپیٹ کیجئے گا اس کو اگر آپ کو ڈیزائنگ نہیں آتی یا آپ اشتہار نہیں بنا سکتے یا آپ ڈیزائنر کو ہائر نہیں کرتے اور آپ مارکٹنگ سیکھی جائیں اور آپ مارکٹنگ ایکسپرٹ گرو بن جائیں بٹ ڈسپلی دکھانا کیا ہے اس کے اوپر ہی نہ گرپ ہو کونٹنٹ کو اپیلنگ کیسے بنانا ہے کونٹنٹ کو رسپونسف کیسے بنانا ہے کونٹنٹ کو فرینڈلی کیسے بنانا ہے تو آفکورس اپ بگ نو آپ میں سے کتنے لوگ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ میں سے کتنے لوگ گرافک ڈیزائنر ہیں یس لکھیں گے جو ہیں احمد صاحب کیا آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ باقیوں کا جواب دیں کوئی بھی نہیں آپ سے صرف آپ کا پوچھا گیا ہے باس آواز آرہی ہے جی میری میری وائس کلیر ہے میس انیلا مجھے انٹرپٹ کرتی رہیے گا پلیز اگر ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے سر ابھی تک آپ کا انٹرپٹ نہیں ہوا اچھا دارہ نیٹاپ کا اچھا جی بتائیے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میں ایک ویب سائٹ دکھا رہا ہوں canva canva.com یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کے تھوہ آپ ہر قسم کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ایدھر وہ سوشل میڈیا ہو آپ کو پرسنل برینڈنگ کرنی ہو آپ کو بزنس کی برینڈنگ کرنی ہو آپ کو مارکٹنگ کی برینڈنگ کرنی ہو آپ کا ایڈوکیشن سیگمنٹ کی برینڈنگ کرنی ہو آپ کو ٹرینڈز کو فالو کرنا ہو تو ہر قسم کی ڈیزائننگ ڈیزائننگ فرم لوگو تو کور تو پوسٹر اشتہار ٹیمپلیٹس پھر ویڈیوز پھر اینیمیٹڈ ویڈیوز ایچ انڈ ایوریتھنگ جو ایک کمپنی کو چاہیے ہوتی ہے جو ایک کمپنی کو چاہیے ہوتی ہے برینڈنگ ایڈا برینڈ لانچ ہونے کے لیے وہ آپ یہاں سے تیار کر سکتے ہیں یہ ایک سافٹر ہے جس کا نام ہے canva.com یہ آن لائن سافٹر ہے فری سافٹر ہے کوئی اس کے چارجز نہیں ہیں آپ کو صرف اس پر سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد سائن ان کرنا ہے اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار سیکھنا ہے یوز کرنے کا طریقہ کار سیکھنا ہے میری آواز آپ کو کلیر آ رہی ہے تو اٹس کلیر کہ ہم نے جو سوشل ڈیزائننگ ہے وہ نہیں سیکھیں گے تو ہم آگے سوشل مارکٹنگ نہیں سیکھ پائیں گے تو پہلے ہمیں ڈیزائننگ کے اوپر ہنڈرڈ پرسنڈ نہیں اتنی گرپ کرنی ہے کہ ہم چیزوں کو ایکزیکیوٹ کر سکیں all of you کلیر یہ میرا پوائنٹ کلیر ہوئے آپ کو میں نے کچھ ابھی سمجھایا نہیں ہے کچھ دکھایا نہیں ہے میں آپ کو وربل ہی آپ کو کچھ اس کی امپورٹنس بتا رہا ہوں کہ اگر ڈیزائن پر نہیں گرپ ہوگی آپ ایک سال کا عرصہ بھی لگا لیں نہ کلائنٹ آئے گا آپ کے پاس نہ کسٹومر آئے گا اور آپ کہیں گے کہ سارا آپ نے ہمیں مارکٹنگ صحیح نہیں سکائی آپ کی مارکٹنگ اپنی جگہ ویلڈ ہے بٹ ڈسپلی بہت میٹور کرتا ہے آپ دکھا کے آ رہے ہیں کیونکہ آف لائن اگر آپ مارکٹنگ کرتے ہیں آف لائن دکان کی کلائنٹ نے آپ کو آرڈر پلیس کرنا ہے کلائنٹ نے آپ کو آن لائن وہ تصویر دیکھ کے آرڈر پلیس کرنا ہے تو آپ نے اس کو جو فیل ہے جو اس کے اشتہار میں جو آپ اس کو فیل دیں گے وہ اتنی آوٹ کلاس اور ایک سٹینڈر کی ہو کہ وہ اس کا دل کرے کہ وہ دو ہزار تین ہزار جو آپ نے پرائس رکھی ہے وہ پیک کر سکے میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں خالی ڈیزائن ہی نہیں سیکھنا ڈیزائن ہی نہیں بنانا ڈیزائن کو اس حد تک آپ نے اپیلنگ بنانا ہے کہ اگلے کو آپ وہ فیل اس کو وہ ایک ایکسپیرینس دے سکیں کہ جیسے وہ فیزیکل آپ کے پاس آیا آپ کی شاپ پہ اس چیزوں کو دیکھا ہے ایمیجن کی ہے اور آرڈر پلیس کرتی مجھے لگ رہا ہے میری آواز میشو آگی جواب آج کی کلاس میں کتنے لوگ ہیں ماشاءالیس اسی لوگ ہیں تو آپ لوگ پارٹیسپیٹ تو کریں لیکچر ون ہے آپ کا بھی ہم آہستہ آہستہ چلیں گے لیکن آہستہ آہستہ میں بھی ہم بہت کچھ ایڈوان سیکھ رہی ہوں گے تو آپ لوگ کی پارٹیسپیشن میرے لئے میٹر کرتی ہے تینکیو چیلنجی ہے تو ایمپورٹنز کے پر ایک چپٹر ہو گیا اب آپ نے اس کو سائن اپ کیسے کرنا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے کیا جی سائن آؤٹ جب میں نے سائن آؤٹ کیا تو آپ کو آپشن وہ دے رہا ہے کہ گوگل اکاؤنٹ سے سائن این کریں فیس بک سے کریں وٹسوئیور تو آپ کے پاس آپ کا فیس بک لاغن ہونا چاہیے یا آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ لاغن ہونا چاہیے تو آپ فیس بک کے ذریعے اس کو ڈیریکٹ سائن این کر سکیں مینز آپ کو کوئی کریٹ نہیں کرنا کاؤنٹ یہ ہمارا سٹیپ ون کلیر ہوگی اب آپ نے کہا کہ سر کچھ ہمیں بنا کے دکھائیں میں آپ کو ایک ڈیزائن بنا کے دکھاؤں گا پھر میں آپ کو کچھ ویڈیوز دوں گا اس کے ساتھ ساتھ ہم فیس بک کے پیج کی یہ کرییشن کو دیکھیں گی کلیر تو میں فیس بک کا لوگو بنا لیتا ہوں ایک ٹھیک ہے یہ میں صرف لوگو لکھتا ہوں یہ اب اس نے مجھے بنے بنائے کیا دے دیئے ٹیمپلیٹس میں نے اوپر کیا لکھا ہے لوگو اس کے علاوہ کوئی اور ویب سائٹ ہے حسن بھائی اس کے علاوہ بے تہاشا ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ اسی طرح کی برینڈنگ کر سکتے ہیں بٹ سر ایڈابے سافٹر ایڈابے فوٹو شاپ ایڈابے ایلسٹریٹر اور کورل را یہ پروفیشنل سافٹرز ہیں اگر آپ کو وہ آتے ہیں تو دی بیسٹ ہے بٹ یہاں پہ میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈیزائننگ کا کورس کریں اس کے لیے وہ سافٹر ہے دن کے اندر بیسٹک لیول کی ڈیزائننگ پھر جون جون ٹائم پاس ہوتا جائے گا آپ ڈیزائن بناتے رہیں گے آپ ایکسپیرینس ٹو دیں گے کلیر ہے جی کینوا ڈاٹ کوم کینوا ڈاٹ کوم اب یہ مجھے کیا شو کر آ رہا ہے ٹیمپلیٹس ٹیمپلیٹس کا مطلب سمجھتے ہیں جی سجیل بھائی ابھی پلیس سوال جواب مت کریں سجیل بھائی کینڈلی سوال جواب مت کریں میں جو سمجھا رہا ہوں اس کے اوپر فوکس کر لیں آخری دس منٹ میں سوال جوابی ہوں گے میرا انٹرنیٹ سٹیبل نہ ہوا تو ہم نہیں چل پائیں گے آگے تو پلیس فوکس ان دا سیشن اچھا جی یہ سارے آپ کو بنے بنائے کیا مل رہے ہیں ٹیمپلیٹس مل رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے کسی بھی ایک ڈیزائن کو سلیکٹ کیا اور اس پر کلک کر دیا کہ میں یہ لوگو بنا رہا ہوں ٹیکسٹ کو چینج کروں گا کلر سکیم کو میں چینج کروں گا ایڈ سیکٹا جی ہوسٹ کائنلی اپنا چیٹ کو آف کر دی یہاں سے میں نے اس پکٹر کو ڈیل کیا یہاں پہ میں یہ آپ کے سامنے ایک نا ایک انٹر فیس آگیا اب اس انٹر فیس میں میں نے پہلے یہ تصویر یہاں لگی ہوئی تھی میں نے اس کو اس آپشن سے یہ ڈیل کا آپشن ہے یہاں پہ کلک کیا اور ڈیل کر دیا اب یہاں پہ آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں گے تو ٹیمپلیٹس ٹیمپلیٹس کا کیا مسئلہ ہے آپ کو بتا سکتا ہے جلدی سے ٹیمپلیٹس what do you mean by ٹیمپلیٹس چیٹ آن کر دیجئے یہ سافٹر تھوڑا سا مجھے اکریٹیویٹی کے ساتھ آپ کو یہ ویسے میں ہر بیج کے اندر میں ویڈیوز دیتا ہوتا ہوں یوٹیوب کی نا کہ آپ بارہ پندرہ ویڈیوز ہیں آپ اس کو واش کر لیں بٹ یہ کچھ چیزیں آپ کو تھوڑی سی مجھے انڈورز کرنی ہیں پری ڈیفائنڈ فارمیٹس بنے بنائے ڈیزائن بنے بنائے اشتہارات بنے بنائے پوسٹر بنے بنائے لوگو بنے بنائے چیز آپ کو ملے گی آپ کو صرف اپنی کمپنی کے متعلق انفرمیشن کو ریپلیس کرنا ہے اوکی اب وہاں پہ کیا چیز چینج ہوتی ہے آپ کی کمپنی کی کلر سکیم ایک ہوتی ہے آپ نے جس کلر سکیم پر لوگو بنایا ہے آپ نے لوگو کی کلر سکیم کو فالو کرتے ہوئے فیس بک پیج کا کور اور فیس بک کی پوسٹ ڈیویلپ کرنی ہوتی ہیں سمجھ آئی کہ نہیں میں آپ دراز کو یہ دیکھئے گا پلیز دراز نے لوگوں کے اندر کتنے کلر دی ہوئے میرے خیال چاہی سات آٹ نو کلر دی ہوئے باری باری ہر کلر کوئی اگر دراز نے یہاں پہ میری آواز سیدی سر آپ کی وائس کلیئر ہے جو بھی بہتر اس کے بیک اگر پلیز ایسے نہ کھنکیا کریں ہوسٹ بیٹھی آپ کی جگہ وہ مجھے انٹرپٹ کرنے کے اگر دراز یہاں پہ دو کلر یوز کرتا تو دراز نے پھر ہر اپنی برینڈنگ کے اندر وہی دو رنگ یوز کرنے تھے تو آپ نے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی لوگوں میں کلر سکیم کیا رکھنی ہے جو لوگوں کی کلر سکیم ہوگی اسی کلر سکیم کو فالو کرتے ہوئے آپ تمام تر برینڈنگ کو تیار کریں گے اپنی اپنی کمپنی کی جو کے فیس بک پیج کی صورت میں کریں گے میں نے بہت بڑا جملہ آپ کو آسانی سے بولا ہے اس کو کمپنی کرنے میں ہمیں دو ایک دن لگ جائیں گے تین دن بھی ہمیں لگ سکتے ہیں یہ پوائنٹ کلیر ہے کہ آپ نے پہلے ایک کنوا کو اپریٹ کرنا سیکھنا ہے آپ نے اپنی کمپنی کی کلر سکیم کو دیفائن کرنا ہے کہ یہ میری کمپنی کے کلر ہوں گے اس کلر کے اراؤنڈ آپ نے تمام تر اشتہارات کو کرنا ہے اپلوڈ 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 کروانا ہے اپنے کمپیوٹر سے آپ یہاں سے اپلوڈ کروائیں فوٹوز یہ وہ فوٹوز ہیں جو کہ آپ کو کچھ فری میں دے گا کچھ پیسے لے کر دے گا تو آپ جو فری میں یہاں سے پیچرز آپ چاہیئے ہو آپ وہ بھی کلیکٹ کر لیں ایلیمنٹ میں آپ کو آئیکنز ملتے ہیں آپ کو اس میں دیفرنٹ قسم کا آرٹ ورک ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شیپ ہیں لائنز ہیں فریم سٹیکر چارٹ گریڈز بہت کچھ آپ کو اس میں مل جکتا ہے آپ نے صرف اس کو ٹائم دینا ہے آپ کا وقت لے گئی ایک دفعہ سیکھنے ٹیکسٹ یہ ٹیکسٹ ہے کس ٹائل میں ٹیکس لکھنا ہے اس ٹائل میں اس بنانی ہے آپ کی ویڈیو کرنی ہے تو آپ کو بڑا ٹائم چاہیے آپ کو ایڈاوپ کا سافٹیر سیکھنا پڑے گا پریمیر یا آفٹر ایفیک کرنا پڑے گا یہاں سے بنی بنائی ویڈیوز کو ایڈیوز کر سکتے ہیں اینی میٹڈ بھی اور سیمپل بھی یہ کلیئر یہ ویڈیوز کا بھی سیگمنٹ ہے یہ بیگراؤنڈ ہے آپ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بیگراؤنڈ میں ریپلیس کر لوں تو میں نے کلک کیا تو اس نے اس کو وہاں سے ریپلیس کرا دیا ٹھیک ہے یہ فولڈرز ہیں آپ اپنے کام کو آرگنائز کرنا چاہیں تو کو ڈیزائننگ نہیں سکھائی ہم نے صرف ان کو canva کا یوٹیوب کا لسٹ دیتے تھے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کو پراؤپر میں اس لئے سیشن دے رہا ہوں کہ آپ کو کوئی کنفیوزن نہ رہ جائے یہ آپ کا ہو گیا جی یہ چیزیں آپ یہ تو میں نے سب سے پہلے لوگو بنا رہا ہوں تو مجھے آئیکن چاہیے میں اٹریننگ دے رہا ہوں تو میں اٹریننگ کا کوئی یہاں پہ سرچ کر لیتا اٹریننگ سے متعلق مجھے آئیکن مل گے جو میرے مجھے فری میں مل گے میں وہ پرچیس کر لوں گا اگر مجھے کوئی آئیکن فری میں ملتا ہے تو میں اس کو کلک کر کر لوں گا تو let me see کہ فری والے یہاں پہ آئیکن کون سے ہیں جی فری والے آئیکن ہم یہاں پہ نہیں مل گے education لیکھ دیا میں نے جی جناب تو یہ میں نے ایک آئیکن لگایا کہ یہ میرا identity ہوگی اور یہ میں لیکھ دیا LWE Online ایک سکن جی آپ نے ٹائم دیکھ نا اس وقت کیا ٹائم ہو رہے ہیں all of you please start watching that time اس وقت ٹائم کیا ہو رہے کوئی بتا سکتے ہے anyone there یہ میں نے لوگو بنایا ڈاؤنلوڈ کے آپشن پہ کلک کیا فائل ٹائپ ہمیشہ لوگو پی این جی میں ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے لوگو پی این جی میں باقی تمام طر استحار آپ جی پی جی میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے لوگو پی این جی میں داؤنلوڈ پہ میں create ہوا کچھ ٹائم لگا ہمیں میرے خیال 5 منٹ میں چلیں ہارڈ 5 منٹ لگ گئے ٹھیک ہے اوکی میں آتا ہوں جی اب مجھے ایک ٹیمپلیٹ چاہیے کس کا مجھے فیس بوک کا cover بنانا جی جلدی جلدی سے ایک ادر میں ہوم پہ چلا جاتا ہوں دوبارہ میں cover لکھتا ہوں تو مجھے cover لکھیں گے آپ آپ کو exact sizes ملیں گے آپ کو size لگانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی اس کے ساتھ میں آپ کو ویب سائٹ بتاتا جاؤ all of you present type yes please آپ سب present ہیں تو جلدی سے yes لکھیں گے mentally present ہیں میں آپ کی help کرنے جا رہا ہوں ایک link دے رہا ہوں آپ کو facebook social media designs sizes dimensions keyboard میرا کیا ہوگی یہ link کو save کر لیں گے آپ اپنے پاس جب کبھی بھی آپ نے اشتہار بنانا ہوگا جون صاحب آپ سائز کو canva پر بھی دیکھیں گے اور آپ سائز کو یہاں سے بھی ویریفائی کریں گے آپ جیسے دیکھیں کے facebook image sizes کون کون سے ہوتے ہیں آپ کو یہاں سے پتھا لگے گا کہ facebook کی کتنی types کے banners کو create کر سکتے ہیں اپ let's pause یہ facebook image sizes option number one size بتائیں گے لوگوں کا کیا ہے ہمارے پاس یہ میں آپ کو complete branding تیار کروار رہا ہوں آپ کے page کی جیسے آپ نے create کرنا ہے جی میں بالکل link share کروں گا بھی صرف یہاں پہ ہم participate کریں گے page کا logo کا size کیا ہے آپ کو یاد ہو نا چاہیے یہ دو تین چار sizes ہیں یہ آپ کو فنگر tips پہ یاد ہونی چاہیے 180 by 180 and it's in pixels 180 by 180 facebook کا cover size کیا ہے 820 by 312 pixels 820 by 312 pixels png format کا name ہے جہاں سے download کرتے ہیں ابھی ہم نے کیا چیز بنائی تھی logo بنایا تھا جی ہم نے یہ logo بنایا تھا logo میں نے آپ کیا کہاتا ہوتا ہے ہمیشہ کس format میں یہاں پہ آپ دیکھ داؤنلوڈ کرنا ہے اچھا جی میں آپ کو ایک چیز میں as a gift announce کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ logo ہمیشہ transparent background کے ساتھ download ہوتا ہے logo کے background میں کلر نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے آپ کسی بھی banner پہ لگا ہو ہے logo background کا کلر ہوگا اشتہار کے حساب سے اوپر آکھ logo کا کلر سکیم صرف ایڈیسٹ ہوگی اور وہ آکے سیٹ ہوجے گا ایک white میں ہوتا ہے ہمیشہ اور ایک اس کے original کلر میں ہوتا ہے لوگوں کے عموماً دو کلر چلتی ہیں ایک white کلر چلتا ہے اور ایک اس کا اصل کلر جو کلر بھی آپ رکھ سکتے یا دو یا تین کلر بھی آپ رکھ سکتے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ میں انشاءاللہ اگلے دو اگلے لیکچن نمبر تھری سے پہلے پہلے آپ کو پیڈ اکاؤنٹ گیو آوے کر دوں گا فری اکاؤنٹ ہوگا آپ کے لیے بچ وہ پیڈ اکاؤنٹ ہوگا یا مجھے پڑے گا کوئی بیس پچیس ڈالر کا پڑے گا تو یہ میں آپ کے کلافز کے لیے آپ لوگوں کے لیے اکاؤنٹ پیڈ آپ کو دے دوں گا ایک واسطہ ہے آپ کو کہ پاسفورڈ نہ چینج کی جگہ ہر بیج میں کوئی نہ کہ ایک سٹوڈنٹ آئے گا جو کہ پاسفورڈ چینج کر لیتا تو باقیوں کا نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ بیگراؤنٹ کے ساتھ لوگوں بغیر ٹرانسپرینٹ بیگراؤنٹ کے مجھے آپ لوگوں کا نہ دیکھے فیس بوک کے پیج پہ اس لیے میں آپ کو پرشیز کر کے دے رہا ہوں کیونکہ چیز ہے غلط تو ہم مجھے اچھ جی فیس بوک کور یہ سارے کور کے سائزز ہیں اب یہاں پہ آپ کو آپ ملے گا کسٹم ڈیمینشن یہ دیکھ رہے ہیں سب کسٹم ڈیمینشن جلدی سے بتائیے محمد زاہد بھائی اگر آپ کے پاس ہے اکاؤنٹ پیٹ تو لازمی شیئر کر دیجئے کسٹم ڈیمینشن اب آپ اپنی مرضی کا سائز لگا رہے ہیں کنوا پہ فیس بوک کا کور سائز کیا تھا جو بھی اناؤنس کی آپ کو میں دکھایا تھا ادھر میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں بلکہ یاد ہوگا آپ لوگ کو بھی لکھا تھا اوپر 820 پہ 312 820 میں سائز لگ گیا کس کا فیس بوک کے کور کا اب جو آپ نے سائز لگایا ہے اسی سائز کے left سائی پہ آپ تمپلیٹس ملیں گے یاد رکھئے جو سائز لگایا ہے اسی کے تمپلیٹس ملیں گے اب آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں میں ایڈوکیشن کا کام رہا ہوں تو میں ایڈوکیشن ہی بار بار سلیکٹ کرتا رہوں گا تو ایڈوکیشن میں تو مجھے کچھ نہیں انہوں نے دیا تو اب ہم ٹریننگ کو سلیکٹ کرتے شاید ہمیں ٹریننگ میں کچھ مل جائے ٹریننگ میں ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو یہ میں نے ایک کور سلیکٹ کیا کلک کیا اور یہ ایک بیگراؤنڈ امیج ہے یہ ایک بیگراؤنڈ امیج ہے یہ ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس ٹیکسٹ کو لکھا الل اون لائن اور میں نے اس کو سلیکٹ کیا کنٹرول اے دبا کے فونٹ کا سائز میں نے اس کا کر دیا کم کتنا کم فورٹری ٹو تک میں کر دیتا کہ ایک لائن میں مجھے شہور جائے تھوڑا سا بڑا میں فونٹ کر دی یہ میں یہ یہ لگیا کلور میں کہتا ہوں یار میں یلو کر دی اور فونٹ مجھے یہ پسند نہیں آرہا تو میں open سانس یہاں سے فونٹ کو چینج کر دوں اور پھر میں اس کو اوپر سے بول کر دوں اس ٹیکسٹ ٹھیک اب میں تھوڑا سا سا سائز increase کر وں کتنا 56 تک میں کر لیتا ٹھیک اب بیچ میں آپ spacing دیکھ رہی ہے لیٹرز میں space ہے لیٹرز میں space ہے تو آپ نے space ختم کرنے کے لئے کہاں جانا ہوگا یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا spacing یہ پہ جائیں گے letter height mean الفاظوں کے درمیان line height اگر اس کے بعد لائن ہوتی دونوں لائن کی height بھی آپ پلس مائنس کر سکتے تو ابھی میں letter کی height کو کم کروں گا یا زیادہ کروں گا بتائیے گا پلیز اگر مجھے یہاں پہ درمیان میں ان کی space کو کم کرنا ہے تو وہ میں above جاؤں گا کم کروں گا ٹھیک چلیں بیٹھیں یہ آپ دیکھئے گا یہ میں spacing کو یہاں پہ لے رہا کلر میں کہ رہا ہوں تھوڑا سا مزید میں bright کر رہا ہوں کہ یہ appeal کرے یہ 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 یہاں پہ یہ لیکن نہیں white کی اپنی خصوصیت یہ white ہی جانے تھے اس کو میں کہتا ہوں کہ میں کوئی اور بنانا چاہا رہا ہوں آپ کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں آپ نے ایک 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 اشتہار بنانا ہے جی پی جی فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کیا یہاں سے اس پر گئے آپ اور یہ آپ کا cover ڈاؤنلوڈ ہو گیا اگر میں آپ سے باتیں نہ کرتا زیادہ تو یہ میرے خیال ٹھائیم بیسے ایک اچھا اچھار بنانے میں آپ کو آدھا ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے بھی لگ سکتی اور اتنی بڑی بات نہیں گھنے موٹو سائز لکھا ہو ہے فیس بک ایونٹ کو یہ کر سکتی مراد کے ویب سائٹ جو لنک ہوتی جو تھمبائل ہوتا ہے وہ کسٹومائز جو آپ شیئر کر رہے ہوتی ہیں فیس بک پیج پر کوئی آرٹکل شیئر کر رہے ہیں کوئی بھی چیز شیئر کر رہے اور جس کے پیچھے آپ نے کوئی چیز اٹیج کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ آجیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا سائز ہے 1200 628 آپ لوگ جوید چودری سیاست ڈاٹ پی کے زمین تو نہیں یہ سیاست ڈاٹ پی کے اس کے علاوہ زم ٹی وی ایس ہو رہی ہو یا اپ نیوز چینلز کا نام سنا ہو ہے بتائیے کہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو ہی سمجھا رہا ہوں نیوز چینلز ہیں نیوز چینلز اردو پوائنٹ ہے ایر وائی نیوز سامہ نیوز چینلز 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 کے نام بھی نیوز سنے ماشاءاللہ سے سنے ہوئے نا تو ان سب کے ایک ادت ویب سائٹ بھی ہے اور ان کی ویب سائٹ میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے نیوز اور خبریں ایسے ہی ہیں کوئی انٹر اٹینمنٹ کی نیوز ہوگی کسی سیلیبریٹی کی ہوگی کسی سیاست دان کی ہوگی اٹس ایک ٹھیک ہے یہ لوگ ان تمام نیوز کو شیئر کرتے ہیں اردو بلاغ کی صورت میں خبر کو شائع کرتے ہیں کام پر فیس بوک کے پیج 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 اس فیس بوک کی امیج کے ساتھ بیسکلی ان کی ویب سائٹ کا لنک لگا ہوتا ہے کہ آپ بکیا نیوز جاننے کے لیے تصویر پر کلک کریں جب آپ تصویر پر کلک کرتے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلی جاتے ہیں یا اپنے آرڈیو پلی کرنا ہوگا تو وہ آپ کو ویب سائٹ پہ لے جائیں گے تو یہ مطلب کہ ایسی پکچر جس کے پیچھے اپنے ویب سائٹ کا لنک لگانا ہو کیا لگانا ہو اپنی ویب سائٹ کا لنک لگانا ہو اپنے ویزیٹرز اور ٹریفک کو گراب کرنے کے لیے تو اس قسم کی image کا size کیا ہونا چاہیے 12 صبح 623 جو کے اوپر آپ کو یہ شیئر image دیکھ رہی ہے 628 بھی کر سکتے آپ اس کو 630 بھی کر سکتے کوئی اتنا بڑا اس میں issue نہیں ہے 2 pixels کا issue آگے چلیں جی event بھی ہو گیا پھر یہ آگیا جی group ایک facebook ka page ہوتا ہے اور ایک عدد facebook ka group بھی ہوتا ہے جیسے آپ facebook کا page create کرتے ہیں ویسے ہی ہم facebook کا group create کرتے ہیں اور اس group کا بھی ایک عدد cover ہوتا ہے کیا ہوتا ہے cover گروپ کا cover ہوگا facebook logo and cover both ہوں گے یہ ہم نے basic سیکھ لیے جی اب جلدی سے آجاتے ہم آگے یہ اپنے home پر click کیا اور home پر click کرتے ساتھ ہی ہم کہاں گئے جی left side پہ pages کی option آپ کو show ہو رہی ہے پیجز کی option show ہو ہو ہی آپ کو یہاں پہ different option show ہو رہی ہے suggestions invitations لائٹ پیجز اٹھ تو آپ نے یہاں پہ کس option پہ klik کرنا ہے آپ نے یہاں کس option پہ klik کرنا ہے your pages یا create page means آپ جو page create کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ show ہوں گے یا آپ social media marketing کر کے سیکھنے کے بعد آپ جب client services دیں گے تب آپ کو client authority دے گا نا like pizza hut کی میں marketing کرنی ہو mcdonald's کی میں marketing کرنی ہو میں سبوے hardies کی marketing کرنی ہو تو وہ مجھے اپنے facebook کے page پر access دیں گے کی نہیں دیں گے وہ مجھے allow کریں گے کی نہیں کریں گے وہ مجھے allow کریں گے وہ مجھے access دیں گے اپنے facebook کے page پر then میں ان کی marketing کر سکتا otherwise نہیں clear میری میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بات سمجھ آرہی ہے میں آپ لوگ کوئی سوال نہیں پڑھ رہا بھی میں جو lecture میں اس کو focus کر رہا ہوں تو اس میں آپ ذرا engage ہو جائیں اچھا جی اب ہم مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کسی client کا کام کرنا ہے اور آپ نے client کو کہ یہ ہے میرے facebook page ID یا میرے facebook ka email یا میرا facebook ka account تو مجھے currently اپنے page پر access دو تو اگر اس نے دی تو access دیتے وقت آپ کو کوئی authority دے گا کیا دے گا access دیتے وقت آپ کو authority دے گا میں اس کو admin بنانا چاہ رہا ہوں میں اس کو editor بنانا چاہ رہا ہوں یا کچھ بھی تو جب آپ کو authority دے گا تو authority کہاں پر آئے گی means وہ آپ کو invite کر رہا ہے اپنے page کریں تو ہم invitations پر click کریں ہم پہلے اُس authority کو accept کریں جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ company ہے e-tech trainers ہینا میں chat میں participate کر کے session کر رہا ہوں اس لئے chat on رہی گی میڈم یہ company ہے e-tech trainers انہوں نے مجھے کیا بنانا ہے admin ٹھیک ہے تو انہوں کا admin ٹھیک ہے جب میں page admin بنا تو آپ دیکھئے کہ مجھے اس page کی تمام details show ہوگئی clear ہے اب یہ back end panel آگیا ہمارے پاس page کا invitations clear ہوئے means آپ کسی کو admin بنانا ہے کوئی بھی page پر role دینا ہے آپ نے یا آپ کو کسی نے دینا ہے role اپنے page پر کام کرنے کے لیے تو وہ حصہ یہاں پر آئے گا invitations میں یہاں سے آپ accept کریں گے تو آپ کام کر پائیں گے otherwise نہیں all of you clear types ہیں یہ بڑی بچوں باتیں میں کر رہا ہوں لیکن یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آگے جا کے جب ہم لاک رپیہ پانچ لاک دس لاک کی سیل نکار رہے مہینے کی تو تب ہمارے یہ پوائنٹس کے لیے رہا ہوں ملوک small small very good اب پیج لائک کرتے ہیں وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہوتی ہیں اب میرے پیج کتنے ہیں وہ بھی دیکھ لیں آپ لو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ پیج میرے پاس چر رہے دی as a whole سر السلام لیکن جی میڈم سر میں نے آپ کو ریمائنڈر دینا تھا کہ سیشن سیون پوری فائی پر سٹارٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ پیج شو ہوتے ہیں اور لیف سیڈ پہ ہم جا پیج کو کرنے جا رہے ہیں ہم نے پہلے کیا سیکھی دیزائننگ کیسے دیزائننگ کیا جائے پیج کو لوگوں کی فارم میں کور کی فارم میں پھر ہم نے فیس بوک کے پیج کی انٹر فیس کو دسکس کیا اب ہم پیج کرنے جا رہے ہیں تو جب ہم پیج کرنے کے لیے کلک کیا تو یہاں پر ہمارے پاس دو آپشن آئیں گے بزنس اور برینڈ کمیونیٹی اور پبلک فگر آپ یہ کورس کر رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ مارکٹ میں سرویس دینی ہے یا آپ نے کوئی اپنا سٹور بنا کر چیزیں بیچ بیچنی ہیں ایسے ہی دو کام کریں گے یا کسی کو سرویس دو گے کسی کلائنٹ کو باہر جا کے یا میں ایڈویٹائزر ہوں مجھے ہائر کرو میں تمہارے پیچکی مارکٹنگ کروں گا یا آپ اپنے والد صاحب کو بزاتے خود یا اپنے بھائی کو شروع کریں شاپنگ کا اور ہم اپنا ای سکھا آپ نے سرویس کا پیج بنا لیا تب بزنس اور برینٹ کو فالو کریں گے بزنس اور برینٹ کو فالو کریں گے اپنے ای کامرس سٹور بنانا ہے شاپنگ سٹور بنانا ہے تب کس کو فالو کرنا ہے بزنس اور برینٹ کو تب بھی کلیر ایدھر سرویس بیس کوئی چھو منتر نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ کمپلیٹ کر لیں اور یک دمڑو ہم سٹیپ بی سٹیپ چلنا ہے تو چیزوں کو لکھ لیا کریں کہ what to do or what to not get started پر کلک کریں گے سب سے پہلے آپ کے پیج کا نام آپ سے پوچھے گا سب جہاں سے آئے ہیں وہ ہماری فرنچائز ہے وہ ہمارا ٹریننگ پارٹنر کمپنی ہے آپ جہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ لرننگ کے نام سے ال ڈبلی ای اب اس نام سے اگلے کو آپ کو نہیں بتانا پڑے گا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں ٹھیک تو آپ کا بزنس نیم ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ تم آفر کیا کر رہے ہو سرویسز یا چیزیں اب سرویسز ہیں تو کس قسم کی پھر سرویسز وہ نام میں ریفلیکٹ ہوں اب اگر اپنا شاپنگ سٹور بنانا ہے تو کس قسم کا نام وہ نام میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے آپ کے سرویسز کہنے کہ پیج کا نام لکھیں گے آپ کی کمپنی ہو جائے گی یہ نام میٹر کرے گا آپ کی سیلز کے اوپر چلیں جی آپ پیج کا نام رکھ دیں جی یہاں پہ lwe social media ٹھیک ہے سپوس کرنے کٹیگری آپ نے اپنے بزنس کے کارڈنگ لی رکھ نی جون سب آپ کام کریں گے اچھ دی یہ کہہ رہے دی lwe social media ٹھیک ہے دی میں نے یہ پیج کا نام بنایا continue کیا continue کر کے آپ سے پہلا سوال کی آپ پوچھ رہے پروفائل پکچر آپ نے وہ بنانی ہے canva سے اپلوڈ کر دی نی سکپ کر دوں گا میں اس کو بھی آپ نے بنانا ہے facebook page شان صاحب آپ اکیلے ہیں نہیں آپ کو آپ کو میں کوئی پرائیویٹ سیشن نہیں دے رہا برادر یا آپ کا فیس بک کا پیج کریٹ ہو گیا آپ نے صرف اگلے لیکچر میں نا فیس بک کا پیج کر کے لانا ہے لوگوں بنا کے کور بنا کے اچھنڈ ایوریتنگ سوال اب پوچھئے گا جی سوال پوچھئے گا ایک منٹرے ٹیم میرے پاس مجھے آف کرنے اس کے بعد سوال پوچھ لیجئے کینوہ ہم کمیشوری یوزر کر سکتے ہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں کوئی کاپی رائٹ ایشو نہیں آئے گا ڈاسک کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے آپ نے ایک عدد فیس بک کا پیج کریٹ کرنا ہے ڈیزائننگ کر کے اور فیس بک کا جو پیج ہوگا وہ کسی بھی نام سے بنانا ہے اب وہ اس نام سے ہو کہ کوئی شاپنگ سٹور بنانا چاہ رہے ہو کوئی یہ مارکٹنگ کا سکل سیکھ کے سرویسز کا کام کے لوگوں کو مارکٹنگ کی سرویسز دیں آپ میری بات سمجھا رہی ہے جی جی ابھی آپ نے اپنے کینوا کے اکاونٹ سے بنانا ہے ابھی آپ نے فری والے اکاونٹ سے بنانا ہے ابھی آپ نے کینوا فری والا وریجن یوز کرنا ہے کینوا ڈاٹ کام ہاو ٹو چینڈا نیم آف گروپ یہ آنے والے سیشن میں اس کو ڈسکس کریں گے پریکٹیکلی ریکارڈنگ میل جائے گی جی آپ کو ایک سے دو گھنٹے کے اندر کسی کا کوئی بھی سوال ہو یہ آپ سائزز کے لیے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں تاکہ آپ یہاں پہ اس کو نوٹ کر لیں میری کلاس کا ٹائم اور ہو گیا ہے جی مجھے آگے کلاس کرنی ہے جزاک اللہ خیر لیکچر ون میں صرف فیس بوک کا پیج کرنے کا ٹاسک ہے اور وہ پیج آپ کا پرفیشنل ہونا چاہیے ڈیزائننگ وائز اور پیج کا نام آپ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے آپ کی سرویسز میں آپ کو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بیچنے کو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ کوئی فیک کمپنی کے نام سے پیج بنا لیں آپ جب تک کوئی برینڈنگ نہیں کریں گے تب تک آپ آگے نہیں چل پائیں گے آپ کوئی ڈیمو پیج بنائیں ہمیں پریکٹیکل تو کرنا ہے آپ سب کو یہاں نہیں کرنا آپ کے پاس فیس بوک کا پیج ہونا چاہیے نہیں کریں گے وہ کسی بھی نام سے کریں کسی بھی بزنس کو فالو کریں صرف سیکھنے کیا تک جب سیکھ جائیں گے تو پھر ہم ایک پروفیشنل پیج بنائیں گے thank you so much السلام علیکم رزاک اللہ اللہ حافظ